اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے بچوں آج ہم اسلامیات کا باب اخلاق و عداب پڑھیں گے اخلاق کا مطلب ہے عادتیں یا رویے اور عداب عدب کی جمعہ ہے جس کا مطلب ہے طریقے بچوں اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کی ہے اور ہر چیز کے عداب بھی سکھائے ہیں جو ہماری اچھی عادتیں اور رویے ہوتے ہیں وہ ہمارے اچھے اخلاق کہلاتے ہیں اسی طرح اسلام نے ہمیں ہر چیز کے عداب سکھائے ہیں جیسے کھانے پینے کے عداب بات چیت کے عداب دوسروں سے ملنے ملانے کے عداب تو بچوں اس بات کے تحت ہم اخلاقی صفات کے بارے میں پڑھیں گے جس اخلاقی صفات کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے امانداری امانداری کا مطلب صداقت یا سچائی ہے اس کے لفظی معنی دیانتداری کے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے پورا پورا ادا کر دے بچوں میں آپ کو امانداری کے بارے میں ایک سچی کہانی سناتی ہوں اور اس کے بعد ہم امانداری چپٹر کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کہانی کا نام ہے امانداری کا صلاح بہت پرانے وقتوں کی بات ہے شدید گرمی کا موسم تھا ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور چرواہے کو بلائیا اور کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ مگر چرواہے نے کہا آپ کا شکریہ میں اس وقت کام میں مصروف ہوں یہ بکریاں اصل میں میری نہیں ہیں میں مختلف لوگوں سے پیسے لے کر انہیں چراتا ہوں اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری گم ہو گئی تو میں اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا اگر کوئی بکری گم ہو جائے تو اس کے مالک سے کہنا اسے بلائیا کھا گیا ہے یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے چرواہہ بولا بکری کا مالک تو نہیں لیکن میرا مالک تو دیکھ رہا ہے میں بکری کے مالک سے تو جھوٹ پھول ہوں گا لیکن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا یہ کہہ کر چرواہہ اپنا کام کرنے لگ گیا اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلوایا گیا چرواہہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے وہ چرواہے کی امانداری سے بہت متاثر ہوئے اور اسے بہت سی بھیڑ بکرییاں انعام میں دیں چرواہہ خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو بچو یہ تھا امانداری کا صلاح امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو چلیں آئیں اب امانداری چپٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ امانداری ہے کیا تو اگر ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ پیسہ امانت رکھ دیا اسے پورا پورا واپس کرنا بھی امانداری ہے دوسروں کو صحیح مشورہ دینا بھی امانداری ہے اسی طرح اگر ایک انسان سے کسی دوسرے نے کوئی راز کی بات کہی تو اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنا یعنی دوسروں کو نہ بتانا تاکہ اس کا راز راز ہی رہے یہ بھی امانداری ہے اگر کوئی انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا اپنے فائز کو پوری ذمہ داری سے نبھانا یا ادا کرنا بھی امانداری ہے بچو اگلا پوائنٹ ہمارا ہے امانداری کی فضیلت یعنی اب ہم یہ پڑھیں گے کہ امانداری کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں بچو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو یعنی اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے کچھ پیسے رکھوائے ہیں تو انہیں ان کے حوالے یا ان کو واپس دینا امانداری ہے یہ سورہ نساء کی آیت اٹھاون ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس کا کوئی امان نہیں اور جو وعدے کی پبندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں تو بچوں دیکھیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جس میں امانت نہیں ہے تو اس کا کوئی امان ہی نہیں اور جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امانداری کی بہترین مثال ہے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے بچوں امین کا کیا مطلب ہے امانت دار شاہ باش اور بچوں آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین کا لقب انہیں کیوں ملا تھا کیونکہ لوگوں کا ان پر ایک یقین تھا کہ وہ اماندار ہیں اس لئے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے اور جو غیر مسلم تھے جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کے امین ہونے کا اقرار کرتے تھے وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ آپ اماندار ہیں بچوں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ دل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں اب ہم امانداری کے فائدے اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلا پوائنٹ ہے اماندار انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے کیوں عزت کرتا ہے؟ کیونکہ اس پہ یقین کرتا ہے اعتماد کرتا ہے اور اس کی سچائی کا اقرار کرتا ہے اس لئے ہر انسان اماندار انسان کی عزت کرتا ہے اماندار انسان پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے بچوں کیوں اعتماد کرتا ہے اماندار انسان پر ہر کوئی؟ کیونکہ اماندار انسان سچ جو بولتا ہے تو جو لوگ سچ بولتے ہیں ان پر سب لوگ ہی اعتبار کرتے ہیں نا اعتماد کرتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ایماندار انسان کو ہر کوئی مشورت کرنے کے لئے ترجیح دیتا ہے یعنی ایماندار انسان پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اسے جو بھی مشورت دے گا وہ درست ہوگا یا اچھا ہوگا اس لئے ہر بندہ ایماندار انسان کو مشورت کرنے کے لئے ترجیح دیتا ہے یا اہمیت دیتا ہے ایماندار انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بھروسے کا مطلب کیا ہے بچو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے پوائنٹے بچو اماندار انسان لین دین میں کبھی دھوکہ نہیں کرتا اماندار انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا حق تلفی کا مطلب یعنی کسی کا حق نہیں مارتا اماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اماندار انسان کاروبار میں نہ تو لالچ کرتا ہے نہ ہی نقصان پر مایوس ہوتا ہے بچو امید ہے آپ کو امانداری چپٹر کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی موسیقی موسیقی